اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تریزوالاکورتے کی آخری فارٹ میں ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح کٹنگ کی ہیں تو یہ دیکھیں کمیز کا فرنڈ بیک سائٹ اور اس کے ساتھ ہم نے آستین اس طریقے سے اٹیج کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے کلیاں کاٹتے ہیں مطلب لگا لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم چکوٹی کاٹیں گے اس کے لیے جو بغل میں چھوٹے ٹپڑے لگتے ہیں دو وہ کاٹیں گے اور یہ بلکل آسان طریقے سے اور اگر اس کے پچھلے جو پارٹ ہے وہ گزرے ہوئے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے فارٹ ون ٹو تھری چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کر میں نے شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید اگر کسی بہنبائی کو کوئی مشکل ہو تو بے شک بے دلک آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں پوچھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ آپ کے مطلب کمنٹ کا جواب میں ویڈیو کے شکل میں آپ کو دے دوں تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو جو ہے نا لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے یہ کم ہے تو اس کے لئے میں دونوں سیڈوں پر ساڑھے چار ساڑھے چار انچ کا میں چپوٹی کاٹوں گا اور اس سے پہلے آپ نے یہ مطلب آپ نے سیدھا کاٹ دینا ہے نیچے ایک انچ کلہ یا ڈیڑھ انچ کلہ اور افر ایک انچ کم کرنا ہے آپ نے کرتے میں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ویڈیو کا چونکہ میں نے سپیڈ زیادہ کر دیا ہے تاکہ ٹائمز آیا نہیں ہو تو آپ کو صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جن بھائیوں کو مشکل ہے کرتے میں تو وہ دیکھ سکیں یہ ہم چکوٹی کاٹیں گے اس کے لیے تو یہ میں دونوں سیڈوں پر ایک ہی جتنا کار دیتا ہوں تاکہ سلائی میں آسانی ہوں سالہ چار سالہ چار انچ دونوں سیڈوں پر میں کار دیتا ہوں یہ دیکھیں بالکل آسان طریقے سے اس طریقے سے میں نے رکھتیا ہے تو یہ سمجھ دیکھیں دونوں سیڈوں پر ایک ہی جتنا ہے اوپر کی سیڈ اگر آپ اس کی چڑھائی جو ہے وہ کم رکھتے ہیں تو بھی صحیح ہے مگر میں نے ایک ہی جیسا رکھا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ مختصر سی ویڈیو تھی آج کی مزید اگر کسی بہنبائی کو کوئی مشکل ہو سلائی کے کام میں یا کٹنگ کے کام میں تو وہ بے دڑک پوچھ سکتے ہیں کمیٹ میں میں آپ کا کمیٹ کا جواب انشاءاللہ ویڈیو کے شکل میں ضرور دوں گا تو اپنا حیال رکھئے اور یہ آج کی ویڈیو تھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں بیمان اللہ